اسلام علیکم ویوارز میں ہوں ستارہ نایاب ویلکم ٹو مائی چینل مادرز گائب اس چینل میں ہم نے ڈیفرنٹ پلی لیسٹ بنائی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو پریگننسی سے ریلیٹڈ تمام موضوعات پر گائیڈ لائن مل سکیں ایک پلی لیسٹ ہے اس کا نام ہے منتھ بائی منتھ پریگننسی اس میں ہم نے اب تک چھے ویڈیوز بنا دی ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کی نیکس ویڈیو ہے یعنی یہ سیونتھ منتھ سے ریلیٹڈ ہے تو لیسٹ سٹارٹ آر ویڈیو سیونتھ منتھ آف پریگننسی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حمل کے ساتھ میں مہینے سے متعلق تمام انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جس میں اس سے ریلیٹڈ آپ کی جتنے کوئیشنز ہوں گے آپ کو ان کی آنسرز انشاءالہ مل جائیں گے تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں علامات یعنی کہ وہ کون سے علامات ہوتی ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ حمل کے ساتھ میں مہینے میں ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے تو ایک بہت کومن چیز ہے جسے شیائٹکہ کہتے ہیں جب پریگننسی میں یوٹرس پہ ویٹ بڑھتا ہے تو کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ جو شیائٹک نرو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے کمر سے دل شروع ہو کر ٹانگ کی طرف آتی ہے لیکن اس کو آپ خود سے ایسیس نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کی راکٹر آپ کو نہ بتائے کہ آپ کو شیائٹکہ کی پرابلم ہوئی ہے اگر راکٹر ڈائیگنوز کر دی کہ یہ شیائٹکہ ہے تو آپ اس پر گرم یا ٹھنڈے پیکس لگا سکتی ہیں تاکہ آپ کو اس سے ریلیو ملے لیکن یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے پیلوک پین یعنی کی کول ہومے درد تو یہ اس لیے ہوتی ہے یہ ہے کہ پروچسٹرن ہارمنز کی زیادتی کی وجہ سے آپ کا راڈیسٹری سسٹم سلو ہو جاتا ہے جس سے پانی کی ابزورپشن زیادہ ہوتی ہے اور فوڈ سلو چھوٹی آنس سے بڑی آنس کی طرف جاتی ہے جس سے کانسٹیپیشن کا شکایت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پانی کا انٹیکز زیادہ کر دیں برکسٹرن ہکس کانٹریکشنز یعنی کی کبھی کبھی آپ کو پیٹ میں اکراو محسوس ہوتا ہے جیسے گیس سے پیٹ تناہ ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نرم محسوس ہو تو ان کو کہتے ہیں برکسٹرن ہکس کانٹریکشنز تو یہ کومن ہے اس مہینے میں بھی فیٹیگ یعنی کی کمزوری آپ کو فیٹیگ کی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے دو ٹرمیسٹر میں طبیعت اتنی وجل نہیں ہوتی جتنی اب ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اب آپ کی پیٹ پر وزن زیادہ ہو گیا ہے پلیڈنگ یا سپورٹنگ یہ بھی ایک کومن سیمٹم ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں اور یہ یاد رکھئے کہ یہ سارے سیمٹمز ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے اندر لیکن اگر ان میں سے کچھ سیمٹم ہوں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ڈیفیکلٹ واکنگ یعنی کہ آپ کو چلنے میں درہ دشواری ہوتی ہے کیونکہ آپ کا پیٹ باہر کی طرف نکل آتا ہے جس سے آپ کا بیلنس بھی آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کو تھوڑا چلنے دنے میں دشواری ہوتی ہے کمر درد آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جیسے جیسے وزن بڑھتا ہے آپ کی کمر کی رہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر وزن کا پریشر بڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو کمر کے مسلز ہوتی ہیں وہ سٹریچ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی کمر میں زیادہ درد ہوتی ہے موڈ سوئنگ یعنی کہ مزاج میں تراؤں بہت زیادہ چڑھاپن یا چھوٹی سی بات پر غصہ آ جانا تو یہ چیزیں کومن ہیں اس مہینے میں بھی اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپجامنل ڈسکمپٹ یعنی کہ پیٹ میں بے آرامی اگر آپ کو پیٹ میں مختلف طرح سے پین ہو یا مومنٹ کی ورس سے کچھ کچھاؤ محسوس ہو یہ سب کچھ کومن ہیں چینجز ان باڈی ساتھوے مہینے میں آپ کی ڈسر میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں جو کہ ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ڈپیکلٹ برنڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ مشکل سے آپ سے جھکا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز جھک کے پکڑنی پڑے یا کوئی کام ایسا کرنا پڑے تو آپ کا جو کہ آگے پیٹ آ جاتا ہے تو آپ کو برنڈ ہونے میں مشکل ہوتی ہے دوسی چیز بلوٹنگ یعنی کہ آپ کے جو پیٹ میں تناؤ ہوتا ہے وہ آپ کو واضح محسوس ہوتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ گیس جیسی فیلنگ آتی ہے جو کہ کومن ہے ہارٹ فیلنگ یعنی کہ آپ کو عام لوگوں سے زیادہ درمی لگتی ہے اس کا جو ریزن ہے وہ ہارمونز ہیں اور بلڈ کی بہت زیادہ سرکولیشن ہے تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ درمی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی جب آپ کی پیگننسی آور ہوگی فریقونٹ یورینیشن آپ کا جو بلڈر ہے وہ دب جاتا ہے جس سے اس میں کپیسٹی کم ہو جاتی ہے اسی لئے جیسے ہی اس میں تھوڑا یورین اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کو پشاپ کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے اسی لئے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا جو بلڈر ہے وہ زیادہ پشاپ سٹراکل نہیں کر سکتا نپلز آپ کے بلیک ہو جاتے ہیں اگر پہلے نہیں ہوئے تھے تو اب ہو جائیں گے کیونکہ یہ کومن سمٹم ہے اور کومن چینج ہے عورت میں جو کہ پریگننسی میں ہوتا ہے اور یہ بھی پریگننسی کے بعد اوور ہو جائے گا کومپلیکیشنز یعنی کہ جو جو وزن بڑھتا ہے تو آپ کے دسم میں مختلف چیزوں کا تناسب خراب ہونے لگ جاتا ہے جیسے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور آپ کو گستیشنل ڈائیبٹیز ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی تمام چیزوں کو منیٹر کرنا سیکھیں ویریکوز وینز کئی عورتوں میں وزن کے بڑھنے کی وجہ سے ویریکوز وینز پرامیننٹ ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہ بھی تو ذریشانی کی بات نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سلو آکھ ان کے آپ دنی رفتار سے چل پاتی ہیں اگر آپ تیز تیز جہنا بھی چاہیں تو آپ سے چلا نہیں جاتا تو یہ ایک آپ کے لئے چینج آگیا ہوتا ہے جو کہ ٹیمپرری ہے لو آئرین لیول آپ جو کہ ٹھر ٹرامیسٹر میں داخل ہو چکی ہیں تو آپ کے جسمیں لگتار آئرین کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کو بھی آپ کو مونیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بریس چینجیز یعنی کہ کچھ عورتوں کو ساتھ میندے میں چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے اور لائٹ ییلو کلر کا ایک لیکوڈ ان کی چھاتی سے نکلتا رہتا ہے وہنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے ان کو پیٹس بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کئی عورتوں کی جو چھاتی ہے وہ ایکسٹر نرم ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک وقت کی چینج ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ بہت اچھے سائز کی کمپٹیبل برابے میں اور سوتے ہوئے بھی اس کو پہنے تاکہ آپ کو جو چھاتی کے نرم ہونے کی وجہ سے درد ہوتی ہے وہ نہ ہو سلیپ لیسنس یعنی کہ نیم نہ آنا آپ کو رات کے ٹائم نیم نہیں آئے گی کیونکہ ایک تو آپ کی جسم میں بہت زیادہ ایکس یعنی کہ دردیں وغیرہ محسوس ہوتی ہیں تو دوسرا آپ کی ہارمونز اور پورا جو چینجز ہیں وہ آپ کو سونے نہیں دیتے بلیڈنگ گمز یعنی کہ آپ کے مزوروں سے خون آ سکتا ہے کیونکہ بلڈ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے آپ کے جو گمز ہیں یعنی کہ مزوریں ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں اور دوسرے دراصی ٹھوکر سے یا ٹوٹپک وغیرہ کی وجہ سے آپ کی جو بلیڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایکسیسیب سلائیوہ یعنی کہ آپ کے مو میں تھوک زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو میوک کرتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بننے لگ جاتا ہے ڈیزینرز آپ کو سر میں ہلکا پن یا غنودگی کا احساس ہو سکتا ہے تو یہ بھی کومن ہے چونکہ آپ کو پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا اور یہ اس نینے میں بھی ہو سکتا ہے بسشارش یعنی کہ معاتہ خراج تو یہ بھی کومن ہے کچھ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کچھ میں گم ہوتا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے کانسرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہیمورائیڈ یعنی کے کانسٹیپیشن کے بعد آپ کو ہیمورائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہارٹ برننگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کو کانسٹیپیشن سے ریلیٹڈ تمام باتیں گائیڈ کی گئی ہیں اور سمپلی آپ کو فائبریس فوڈ اور پانی کا زیادہ انٹیک کرنا ہوگا دیویلیپمنٹ آف بیبی تو یہ ایک بہت مزیدار سو ٹاپٹک ہے جو آپ اس مہینے میں جاننا چاہتی ہیں کہ بچے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہائٹ ہے تو بچے کی ہائٹ اپروکسی میٹری 46 سنٹی میٹر یعنی کہ 46 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ جو لیندھ ہے اس کی سرسرے کے پاؤں تک ہوتی ہے پھر بچے کا وزن ہے جو کہ 900 سے 1000 گرام تک ہوتا ہے یعنی کہ بیسی کہلی بچہ ایک کلو تک کا ہو جاتا ہے دماغ کی جو گروت ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور دماغ پروپر وڑکی سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسی لیے بچے کو مختلف سنسز آ جاتی ہیں جیسے کہ آواز کی سنس، خوشبو کی سنس، بدبو کی سنس اس طرح کی جو سنسز ہیں وہ برین سے رینیٹیڈ ہوتی ہیں مومنٹ بچہ حرکت کرتا ہے اور اس کا پیٹرن بس چینج ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کو زیادہ جگہ نہیں ملتی حرکت کرنے کے لیے تو اسی پیٹرن تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لوتا حرکت کرتا ہے بچہ سینس آف ہیئرنگ یعنی یہ بچے کی سننے کی حص بہت تیز ہوتی ہے اسی لیے عورتوں کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اچھی بات کریں اور اچھی بات سنیں اور کوشش کریں کہ تلاوتیں قرآن پاک ضرور سنیں پیٹ ایکیومیلیشن کیونکہ باڈی بارٹس سے تقریبا کمپلیٹ ہو گئے ہوتے ہیں تو صرف اس میں رنکلز وغیرہ ہوتے ہیں باڈی بار جو کہ دور کرنے کے لیے پیٹس اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتا ہے ریسپیریشن نسام تنفوس اس کا پروپر تیار ہو گیا ہوتا ہے اور برکنگ پوزیشن میں ہوتا ہے آئیز تیار ہو گئی ہوتی ہیں اور آئی لیڈز تھوڑا تھوڑی اوپن ہوتی ہیں جو بلنکنگ ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن آئیز بلنک سٹارٹ کر دیتی ہیں سکن میں جو گولڈن کلر کے بال اپیر ہوتے ہیں وہ اس طرح ریموو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکن میں رنکلز ہوتے ہیں وہ فیٹس کی کٹھے ہونے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کے علاوہ سکن کے کلر ابھی ریڈش ہوتا ہے گیسٹر انٹسٹائنل پریک یہ دیکھیں جو گزائی نالی ہوتی ہے وہ پرپریشن کی طرف ہوتی ہے اس وقت ان میں کام چل رہا ہوتا ہے تاکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی گزائی نالی سے دودھ وغیرہ لے سکے بونز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے آپ کو پیچر منٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وائٹیمنڈی کی تو بونز آپ کی نسبتاً آہستہ آہستہ بچے کی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو 9 مینے تک ہوتی رہتی ہیں کل اس کی اتنی نرم رہتی ہے کیونکہ اگر یہ سخت ہو جائے تو ڈیلیوری میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے بچے کی انکی رکھوپری کی ہڈی ہے وہ نرم رہتی ہے پوزیشن بچے اپنی پوزیشن اپنی ڈیویلپمنٹ کے حساب سے لیتا ہے اپنی منٹل پوزیشن کے حساب سے لیتا ہے تو اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے وہ چینجیبل ہوتی ہے یعنی کہ 8 مینے تک یہ بھی چینج ہو سکتا ہے تو اس وقت جو بچے کی پوزیشن ہے وہ میں بھی تھوڑے بعد چینج ہو جائیں بچے کی زبان اس سٹیج پر کافی حد تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس میں ٹیسٹ بڑ بن جاتی ہے جس سے وہ موزن طرح کی ٹیسٹ میں فرق کر سکتا ہے یعنی اچھے ٹیسٹ میں اور بورے ٹیسٹ میں فرق کر سکتا ہے تو یہ ڈیویلپمنٹ اس کی زبان میں ہوتی ہے اس ٹیسٹ پر ڈوز اور ڈانچ یعنی کہ عورت کو اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم رسکس کریں گے ڈوز یعنی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر آپ کو اس مہینے میں عمل درامت کرنا ہے یا جو آپ کے بچے کے لیے یا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے وارک یعنی کہ چلا پھرا کریں جتنا میکسیمم ہو سکے آپ ایکٹیو رہیے اور چلا پھرا کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کتنی وارک کرنی ہے تو آپ صبح اور شام 20-20 منٹ کیلئے وارک کیا کریں انگیج یعنی کہ کوئی ایسی ہابی ڈھونڈ لیجئے جس میں آپ مصروف رہیں کیونکہ اس مہینے میں آپ سے زیادہ ایکسٹرا کام تو ہو نہیں پاتے تو آپ بوریت محسوس کرتی ہیں تو اس لئے آپ کو اگر کسی ہابی میں انڈلج ہو جائیں تو آپ کو وقت جو ہے آسانی سے گزر جاتا ہے جیسے کہ کئی عورتیں صلاحی کرائی کرنے شروع ہو جاتی ہیں کچھ عورتیں میکزنز پڑتی ہیں کچھ عورتیں گارڈننگ کر لیتی ہیں اس طرح کی کسی نقصی ایکٹیوٹی میں آپ نے انوال ہو جانا ہے میڈیٹیشن یہ آپ نے ضرور کرنی ہے دن میں آپ نے 10-15 منٹ کے لیے اپنے سانس کی ڈیفرنٹ ایکسرسائزز کرنی ہے کبھی آپ نے ڈیپ سانس لینے کی کوشش کرنی ہے کبھی آپ نے سلو اور ہلکا سانس لینے کی کوشش کرنی ہے کبھی آپ نے سٹمک کی ذریعے سانس لینے کی کوشش کرنی ہے کبھی آپ نے اپنے لنگز کی ذریعے کرنی ہے تو یہ آپ نے ڈیفرنٹ پریکٹیسز ہیں جو آپ کے لیبر میں کام آنے والی ہیں ایکسرسائز آپ نے وہ کرنی ہے جو راکٹر آپ کو ریکمنٹ کریں اس میں سٹرچز ہوتے ہیں اگر آپ کی ٹانگ وغرہ میں دین ہے تو اس کے لئے سٹرچز کی ایکسرسائز ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے ویڈیو کے ثروہ آپ وہ کر سکتی ہیں اگر آپ اپنے لکٹر سے پوچھ لیجئے کونس سٹرچز آپ لے سکتی ہیں کمردرد کے لیے اور دوسری فیتیکل ایکٹیوٹی کے لیے آئرن انٹیک آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ بچے کی گروت اور خون کی جو اماؤنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو آئرن کھانے سے ہی ملتی ہے تو آئرن کی تیبلرز آپ کو دی گئی ہیں وہ کھائی ہیں اور اس علاوہ ایسی گزائے کھائیں جس میں آئرن کی مقدار موجود ہوتی ہیں جیسے کہ مچھلی انڈے پالک اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گی تو آپ کی رسم میں آئرن کی وافر مقدار بن جائے گی مونیٹر ہیموگلوبن آپ کی رسم میں چونکہ آئرن کی کمی ہو سکتی ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے آپ چب اپنی منتلی رپورٹ کروائیں تو آپ اس پر اپنی نظر رکھیں کہ آپ کا ہیموگلوبن لیول کیا ہے ڈانٹس اب ہم وہ ڈسکس کرنے والے ہیں جو آپ نے نہیں کرنے یعنی کہ ساتھ مہین اگر آپ کی پریگننسی کا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سیدھا نہیں سونا کیونکہ سیدھا سونے سے آپ کے بچے کی ہیلتھ کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ لیفٹ سائیڈ کی طرف سویں اور میکسیما اپنے کو کمپٹ دے کر سویں جس در آپ کی باڈی کو ریلیکس محسوس ہوتا ہے وہ کریں پھر اگر آپ سموکر ہینک اپنی سموکنگ کو چھوڑ دیجئے اور اگر آپ الگوہل ڈرین کرتی ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ آپ کے اپنے بچے کے ساتھ سرین دشمنی ہوگی اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ سگرٹ کی جارہی ہو تو آپ نے اس کے دھوئے سے یہ کسی فیکٹری کے دھوئے سے آوائیڈ کرنا ہے ایسے ہامفل دھوئیں آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے آوائیڈ بینڈنگ کیونکہ آپ کا پیٹ اب پہلے سے بڑھ جاتا ہے تو آپ نے زیادہ بینڈ نہیں ہونا آپ نے بینڈنگ کو آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ جھوٹنے سے بچے ہارڈویٹ رکھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس طرح بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے بالکل بھی پانسوں میں جھوٹنا نہیں ہے آوائیڈ ویٹ لفٹنگ اگر آپ کوئی وزن اٹھاتی تھی تو اس کو بلکل چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ ساتھوہ مہینہ ڈینجرس ہوتا ہے اس میں کئی عورتوں کا بچہ پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ اس میں احتیاط نہیں کریں گی تو آپ کا بچہ وقت سے پہلے ہو جائے گا وہ ہوگا تو پورا لیکن وہ ویک ہوگا اور فضول کی کمپلکیشنز آپ کو فیس کرنے پڑیں گی تو اس لیے آپ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں جس دن آپ کو منع کر رہی ہیں اب ہم بات کریں کہ فوڈس ٹو ایٹ یعنی کہ گزا جو آپ نے کھانی ہے تو آپ نے آپ نے گزا کو بہت پراپر طریقے سے چیک کرنا ہے کیونکہ اگدم سے وطن بھڑنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کا فلڈ پریشر وغیرہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو چن کے گزا کھانی ہے جس میں آپ کے پاس نیوٹرنٹ زیادہ ہو اور والیون اتنے زیادہ نہ ہو اور فضول اس میں جنگ فوڈس وغیرہ شامل نہ ہو اومیگا تھری پیٹی ایسر یا آپ نے ضرور لینا ہے اس سے بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ بچے کے لیے بہت ہیلپپل ہوتا ہے تو اومیگا تھری آپ نے میڈیسن کی شکل میں بھی لے سکتی ہیں اور ایسی گزایاں بھی کھا سکتی ہیں جیسے کہ سی فوڈ، مچھلی، انڈے ایسی چیزوں میں اومیگا تھری شامل ہوتا ہے وائٹمن سی بھی آپ کی بچے کی گروتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آپ کی جسم میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا تو وائٹمن سی کو آپ نے لینا ہے اور اگر آپ کے پاس پریش فروٹس مقیر آویلیبل ہوں جس میں وائٹمن سی ہوتا ہے تو وہ وائلن گوڈ ہیں ایسی ویجیٹیبلز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ چیلی تو یہ آپ نے ملنی ہے ٹپس پر ووڈ بی مام یعنی کہ کچھ ایسی تجاویز جو کہ ہم مہنے والی ماں کو انہی جو ایسے اور جماع بننے والی ہے اس کو دیتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ وہ ریلیکس رہے یا پرسکون رہے فضول کی ٹنشنیں نہ لے کیونکہ ٹنشنوں سے ان کا اثر ڈائریکٹلی بچے پر ہوتا ہے بچہ سینسٹیف ہو جاتا ہے اور اس کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں رہیں چاہ سکون ہو اور ایسی باتیں مت سوچیں جن سے ان کو ٹنشن ہوتی ہو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کولیکٹ انفو یعنی کہ معلومات جمع کر لیں یعنی کہ لیبر سے متعلق یا بچہ ہونے سے متعلق بچے کو بعد میں کیسے سنبھالنا ہے یہ تمام انفوارمیشن ضروری آپ اپٹھی کر لیں تاکہ جب آپ اس فیس میں پہنچیں تو آپ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہو ٹیک او بریک چھٹی لیں اگر آپ کام کرتی ہیں اور اپنے ہزبن کے ساتھ کسی ریزورٹ پہ کسی ایسی تقریقی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو اچھا محسوس ہو آپ اچھی بریدنگ کر سکیں آپ کو ریلیکس محسوس ہو ایسے کرنے سے آپ کی موڈ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور جب آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو بچے کی گروہ بھی اچھی ہوگی ڈسکس فیرز یعنی اپنے ہزبن کے ساتھ وہ تمام باتیں ڈسکس کریں جو آپ کو ڈاؤٹس ہیں یا آپ کو ڈر ہیں پرگنسی کو لے کر اس طرح کرنے سے ایک تو آپ کے اندر جو سٹریس ہے وہ دور ہو جاتا ہے دوسرا اپنے ہزبن کے ساتھ آپ کی تجیب بانڈنگ بن جاتی ہے اور وہ آپ کی اچھے بری کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور آپ کے ساتھ انڈسٹینڈبل ہو جاتا ہے دو پرپریشنز یعنی کے لیبر کیلئے تیاری رکھیں اگر آپ نے بیگ پرپیر نہیں کیا تو وہ کر لیں اگر بچے کی نیرسری نہیں تیار کی تو وہ کر لیجئے یا اگر بچے کا روم آپ چاہتی ہیں ڈائکوریٹ وغیرہ کرنا تو وہ کر لیجئے تو ایسے کام کرنے میں اپنا یہ والا ٹائم سپینڈ کیجئے پیٹرنٹی لیو اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے آفیس سے چھوٹی لے لیجئے کیونکہ اب آپ کی جو طبیعت ہے وہ آفیس کا سٹریس لینے کے لائف نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کی لویبل محول میں رہیے تاکہ آپ کو اچھا محسوس ہو اور آپ کی طبیعت پر اچھے اثرات ہیں ایمرجنسی یعنی کہ کچھ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے کانسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو شدید پین سٹارٹ ہو جائے کمر میں یا آپ کی پیلوک ایریا میں جو کی پیچھے کی طرف جاتی ہو لور بیک کی طرف تو آپ نے پھر انتظار نہیں کرنا یا آپ کو ایکسٹر ایکسٹریم پریشر میں زوز ہو رہا ہو تو آپ نے فورا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو ریڈش براؤن کلر کا ڈسچارٹ ہو جائے تو یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس فورا جائیں امید ہے کہ ساتھویں مہینے سے مطلق میں نے آلموسٹ آل انفرمیشنز آپ کو دے دی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی قویشن ہو تو میرے لائف سیشن کا انتظار کیجئے یا کامنٹس میں اپنا کامنٹ ڈراب کر دیجئے اگر مجھے فرصت ملی گی تو میں ضرور آپ کے کامنٹ کا جواب دے دوں گی اور لائف سیشن میں تو میں دیتی ہی ہوں آنسرز آپ کو لیکن میرے لائف سیشن کے لئے آپ کو الیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو نوٹفکیشن کیسے آ سکتا ہے کہ میں لائف آئی ہوں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ نے ماری چینل کو سبسکراب کیا ہو تاکہ جب میں کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ لگاؤں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اپنے کوشنز ریڈی کر کے ٹائم پر میرے پاس آ جائیں اور ہم آپ کی کوشنز کو ڈسکس کر سکیں اس کیلئے آپ کو بیل بٹن آئیکن ان کو بھی پرس کرنا پڑے گا تاکہ نوٹفکیشنز رسیب ہوتے رہیں تو یہ کام فوراں کر لیجئے اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم نے آٹھویں نووے میں نیکی بنانی ہے اور بہت سی دوسری یوسفول ویڈیوز بنانی ہیں جو آپ نے اور کسی چینل پر اب تک نہیں دیکھی ہوں گی نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ